جی اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے مزید جو ہم کل جدر سے چھوڑا تھا ادھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کا جو مین ڈسکیشن کا گول ہے وہ ہے ٹولز کو سٹیڈی کرنا جو ہم نے استعمال کرنے ہے اپنے اس کورس کے دوران تاکہ ہم اویر ہو سکیں کیونکہ جب تک ٹول کے بارے میں اچھی طرح پتہ نہیں چلے گا تب تک کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لئے فل فلیج ہم ٹول کی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں فرسٹ ٹاسک میں آپ کو میں نے زیمب کے بارے میں تھوڑا سرچ کرنے کا بولا تھا کہ اب زیمب کو سرچ کریں اور اس کو دیکھیں کہ کیسے اس نے اس کے لئے یہ کس کے لئے یوز ہوتا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھوڑا بہت اب سب سے پہلے ہم زیمب کو ہی ڈسکس کرتے ہیں زیمب ایک ڈسٹریبیوشن ہے دراصل ٹول ہے جو ہمیں ریکوائیڈ چیزیں پروائیڈ کرتا ہے ایک فل فلیج ویب سیٹ بنانے کے لئے اور وہ ویب سیٹ آف لائن بنانے کے لئے ظاہر سی بات ہے کہ سب کے پاس رسورسز ہمارے پاس مان لیا ہے مگر جو بالکل نیو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے تو ان کے پاس سرور نہیں ہوتا ان کے اپنے ہی کمیوٹر پہ ویب سیٹ بنانے کے لئے اور وہ بھی آف لائن آن لائن تو نہیں آن لائن تو ہر سرور ہم ہریتے ہیں تو اسی پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے مگر آف لائن ہمیں ویب سیٹ بنانے کے لئے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے ہمیں ایک ٹول جو ہے وہ ساری چیزیں پروائیڈ کر دیتا ہے فار ایکزمپل ڈیٹا بیس ڈی بی ایم ایس چاہیے وہ بھی یہ پروائیڈ کر دیتا ہے کہ لائنگویج کا پیک چاہیے جس کے اندر سارے فنکشنز اس لائنگویج کے مجود ہیں وہ بھی پروائیڈ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سرور چاہیے وہ بھی پروائیڈ کر دیتا ہے جس کو ہم اپاچے کہتے ہیں اپاچے ایک سرور ہے جو پی ایچ پی کو چلانے کے لئے یوز ہوتا ہے سرور کے اوپر مطلب کہ آپ کا جو کمیوٹر ہوتا ہے اسے ہی سرور کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے یہ سرور کا کیا کام ہے فرانٹ اینڈ سے ڈیٹا اٹھا کے بیک اینڈ میں جو ڈیٹا بیس ہماری ورک کر رہی ہے اس کے اندر سٹور کروانا یا پھر ڈیٹا بیس جو بیک اینڈ میں ہے اس کے اسے وہ ڈیٹا اٹھا کے فرانٹ اینڈ پر سٹور کروانا تو اس یہ چیز جو ہے وہ سرور جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے اور یہ اس کا ایگزیمپل یہ ہی ہے کہ دیکھیں وہ ایک بہت مشہور ایک پچھر ہے نا بڑی چل گئی تھی اس معاملے میں کہ شادی بیعہ میں جو خال سجا ہوتا ہے وہ تو بڑا خوبصورت لگتا ہے بھئی بڑی ساری چیزیں وہ بندے کو بڑی اچھی لگتی ہیں مگر خال کے باہر ہی وہ سارا گاند پڑا ہوتا ہے مطلب کہ ادھر ہی کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کھانا پاکرا ہوتا ہے ساری چیزیں مطلب کہ جو چیز ہونی ہے اور جو ویٹر ہوتے ہیں وہ ایزا سرور کام کرتے ہیں سرور ہی ان کو کہتے ہیں اردو میں انگلیش میں جس طرح بھی آپ سمجھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کھانا بیک اینڈ سے اٹھا کے فرانٹ اینڈ پہ یا فرانٹ اینڈ سے اٹھا کے بیک اینڈ پہ مطلب کہ ان کو انہوں نے سرور کرنی ہوتی ہیں ساری چیزیں اور یہ آپس میں جو ڈیٹا کا ہوتا ہے کمیونکیشن اس کو پروفارم کرنے کے لیے ہمیں سرور کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے اوپر اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل آپ نے صرف ایک لفظ لکھنا ہے زیمپ گوگل کے اوپر تو سب سے پہلا جو لنک آئے گا آپاچے فرنڈز ڈاٹ او آر جی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہ سب سے پہلا جو ہے زیمپ فار بینڈوز پی ایچ پی ایٹ ورین ابھی چل رہا ہے لیٹسٹ تو اس کے ساتھ اور کسی بھی ویب سائٹ سے آپ نے اس کو ڈاؤنڈوڈ نہیں کرنا یہی ویب سائٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی ویب سائٹ سے آپ نے زیمپ کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ جیسی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ فائل اسی طرح یہ ڈاٹ ای ایکسی کی ایکسٹینشن لگی ہوگی فائل کی یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈاٹ ایکسی کی ایکسٹینشن ہو ساتھ اور اس میں اگر کسی کے نہیں بھی لگی ہوئی تو آٹومیٹکلی آپ آل فائلز کو سیلیکٹ کریں گی تو یہ ای ہے یا نہیں لگی تو خود لگا لینے ویسے تو یہ خود لگی ہوگی جیسی آپ اس کو سیو کریں گے تو فائل آپ کے پاس سیو ہو جائے گی اور جیسی وہ فائل سیو ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے آنکھیں بند کر کے سارے اپشنز کو آپ نے اوکے اوکے کر دینا ہے اینڈ پہ ایک وارننگ آئے گی ایرر نہیں آئے گا وارننگ جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے تھی مگر وہ مقصد ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا آپ نے صرف اس کوکے کر دینا ہے تو آپ کا وہ سارا زیمپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جیسی زیمپ آپ کا انسٹال ہو جائے گا آپ نے ادھر سرچ میں لکھنا ہے ویسے تو میرے پاس یہ ٹاسک بار میں مجود ہے ویسے آپ نے سرچ میں اس کو لکھنا ہے تو اس طرح یہ زیمپ آ جائے گا آپ کے پاس جیسی وہ آئے گا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا اور ابھی تو میرا آٹو یہ لگا ہوا ہے آٹو نہیں ہوگا اس کو آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا اس طرح ایک بٹن ہوگا ابھی اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں اس طرح ہوگا یہ اپاچے سرور ہے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کا کمیوٹر سرور کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ پی ایچ پی کا جو کوڈ ہے وہ آپ رن کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر می ایسکویل ایک ڈی بی ایم ایس ہے جس کے اندر ایسکویل لینگویج کو یوز کر کے کیوریز کو یوز کر کے ہم جو ہے وہ ان دونوں کے انٹریکشن جو ہے وہ آپ اس میں کروائیں گے ایک آسان الفاظ میں آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیوری ہوتی ہے ڈیٹا بیس کی جنہوں نے بلکل تھوڑا سب بھی اس کے بارے میں پڑا ہوا ہے ڈیٹا بیس کی جو کیوری ہوتی ہے جو رن ہوتی ہے ڈیٹا انسٹ کرانے کے لیے وہ ہوتی کیوری ہی ہے پی ایچ پی کے اندر بھی اسی طرح آپ نے کیوری لکھنی ہے مگر پی ایچ پی کا کام کیا ہے ایک بٹن کے پیچھے وہ فنکشن ایمپلیمنٹ کر دینا مطلب کہ جیسے وہ بٹن کو دبائے کیوری ہی ایمپلیمنٹ ہوگی کیوری ہی چلے گی وہ کیوری چلے گی وہ ڈیٹا آپ کا سارا پک کرے گی ٹھیک ہے انسٹ انٹو جو کالم آپ آگے لکھتے ہیں کیوری کے ادھر وہ اس اس کالم میں جا کے آگے جو ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے ویریابلز کے اندر جو ڈیٹا آتا ہے اس اس کالم کے اندر جا کے اس اس ویریابل کا ڈیٹا انٹر ہو جائے گا ہوتی کیوری ہی ہے پیچھے آپ نے ہو سکتا ہے مینول کیوریز پڑی ہی ہو اگر ڈیٹا بیس کا سبجیکٹ آپ نے پڑا ہے مگر ہمیں یہ دوسری چیزیں مطلب کہ اٹریکٹی وہ کیوری چلے گی اور وہ آپ کے ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا وہ انسٹ کر دے گی آٹومیٹ کے لیے آپ کو نہ کیوری دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کسٹمر تو کیوری نہیں دیکھے گا اس کو ایک فنکشن چاہیے ایک بٹن چاہیے جس کے پیچھے وہ فنکشن ایمپلیمنٹ ہوا وہ بٹن کلک کرے اور بس اس کا ڈیٹا بیس میں جا کے سیو ہو جائے تو اس کو بھی اسی طرح آپ نے سٹارٹ کر لیں تو اب یہ پی ایش پی کا کوڈ فل فلیج رن کرنے کے لیے یہ بلکل ریڈی ہے اور اس کے علاوہ نوٹ پیڈ میں نے آپ کو کہا تھا سب سے پہلا لنک آئے گا اور یہ ادھر 8.1.9 اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا آپ کے پاس جیسی آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کی بھی ایکزی فائل ہی آپ کے پاس آنی چاہیے جیسی یہ ایکزی فائل آپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آپ کے پاس تو آپ نے اس کو اپن کرنا ہے انسٹال کرنا ہے وہی سارے پروسیجر آپ نے فالو کرنا ہے اوکے اوکے بس کر کے وہ آپ کا انسٹال ہو جائے گا جیسے انسٹال ہو جائے گا ادھر آپ نے سرچ میں نوٹ پیڈ لکھنا ہے نوٹ پیڈ پلس پلس اس کو آپ اپن کریں گے تو اس طرح کا انٹر فیس آپ کے پاس وہ آ جائے گا تو ادھر آپ جو ہے نا وہ فل فلیجک ایش ٹی ایم ایل اس ایس جیوازکیپٹ پی ایچ پی یہ سارا کوڈ آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سا نوٹ پیڈ کوئی بھی چال جائے سمپل نوٹ پیڈ جو ہوتا ہے وہ بھی چال جاتا ہے مگر یہ اس کے اندر ذرا فنکشنالٹی زیادہ ہے ایک چیز اچھی چیز ہے تو اس لئے ہم اس کو استعمال کریں گے جی اس کے ابھی تک میں نے جو بتایا ہے مجھے آپ بتائیں اس میں آپ بتائیں ابھی تک کیا چیز آپ کو سمجھ آئیے کیا میں نے بتایا ریپیٹ کر دیں ذرا تھا کہ باقی لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے سر زیمپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ ہے اور زیمپ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے سرور ہے اور جو کمپیٹر مطلب اس سے ہم آف لائن جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ بنا سکتی ہیں لائے کہ یہ کمپیٹر کو خودی سرور میں کنورٹ کر دیتا ہے تو اس کی ایکزامپل دی ہے جیسے آپ نے میری جو حال میں وہ ویٹرز ہوتے ہیں وہ سرور کر رہتے ہیں اور اس میں باقی نوٹ پیڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بتایا ہوئے زیمپ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتایا ہے میں نے بتایا ہے کہ یہ اوف لائن ایک ویب سائٹ بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے ہم اوف لائن ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اوکی جی حفظہ آپ بتائیں ابھی تک کیا چیز آپ کو سمجھ آئی ہے زیمپ کرتا کیا یہ بتائیں آپ ساریہ پرانٹ آن سے ڈاٹا لے کے تو بیک آنڈ کے نا دیکھے جاتا ہے بس اس کے علاوہ اور پر کام نہیں ہے ساریہ پرانٹ آنے کے لئے اس کو ہم اس ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اور باکی جو انہیں نے بتایا یہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو ہاں جے نمرا آپ بتائیں آپ کو تو پتا ہوگا آپ نے بتائیں تکایا یہ ساری چیز دیکھا سر صوریت سے بٹ آج کلاس ہے جو وہ فورٹی منٹس آپ نے لیٹ سٹارٹ کیے تو ایف ایکسپیکٹنگ کے آج کلاس نہیں بنی تو میں تو کام کرنے لگے ہی تھی میں نے ساتھ بجے جوائن کیا اور اس کے اندر سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ زائمپ کو کس سے آپ نے انسٹال کیا اور باکی نوٹ پیڈ کا تھوڑا سا پتا چلا ہے اور ویسے پہلے زائم پہگیرا ہم لوگ نے کام کیا ہے اس کے اوپر بٹ ریویجن نہیں ہے تو پریکٹس بھی نہیں ہے وہی ایکسپیرینس آپ شیئر کریں اگر کام جس بندے نے کیا جو آپ نے پراجیکٹ بنایا تھا اسی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ہاں بھائی یہ پراجیکٹ بنایا تھا اس طرح اس طرح یہ زیمپ یوز ہوا تھا اور یہ اس طرح اس طرح وہ کام کرتا تھا تاکہ ان کو بھی پتا چلے وہ زیمپ ہے جو وہ ہم لوگ نے میں سے پوستمن کو رن کرنے کے لئے یوز کیا تھا ہاں ایسے ہی ہے اور سر کراس پلیٹ فارم ہے پچے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے می اسکل پی اے ایس پی جو آف لائن ویب سائٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے لوکل سرور ہے یہ آپ میرے کمپیٹر کوئی ایک لوکل سرور بنا دیتا ہے سیمپل اور لائٹ ویٹ سلوشن ہے سلوشن ورک ہوتا ہے وینڈو پہ بھی لینکس پہ بھی میک پہ بھی ہمہم اور سر پی ایچ پی ویب سائٹ جو ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں اس کے لئے تو یہ کمپلسٹری ہے لیکن جاوہ کے لئے ضروری نہیں کہ آپ اور می اسکل کے لئے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ یوز کریں اور سر بس اتنا ہی چلنے ٹھیک ہے اوکے جی ٹھیک ہے اپنے مائز پس آف کرنے جی اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹریلو ٹول ہے جو ہم ٹاسک کو منجمنٹ ٹاسک کو منج کرنے کے لئے ہم استعمال کریں گے اس کا آپ سب نے اکاؤنٹ بنا لے نہیں جی اس سے تو پوچھا ہی نہیں کیا یہی نہیں آپ ٹھیک ہے نا میں آپ کو بولوں گا تو آپ بتا دینا ٹھیک ہے اچھا آپ جب اکاؤنٹ بنا لیں گے اس کے اوپر تو اس طرح آپ کو مطلب کہ ادھر ہی آپ نے اپنے ٹاسک کو سبمٹ کرانا ہے ادھر ہی آپ نے آپ کو ٹاسک خود ہی پتا چل جائیں گے ادھر ہی میں اپلوڈ کروں گا یہ سارے چیزیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ویب ڈیزائن اور ڈیویلیمنٹ جیسے ہی آپ اس کو جانب اوپن کریں گے تو اس طرح کی یہ ٹاسک جس طرح یہ چیز نہیں ہوتی سٹکی نوٹس ہوتے ہیں اس طرح ہی مطلب کہ یہ ٹاسک لگے ہوں گے جیسے ہی آپ ان کو کریں گے فار ایزمپل میں نے اس کو سورس ہے ٹاسک ون کا نام اگر میں نے دیا ہوگا جیسے ہی ٹاسک کا سمیشن ڈیٹ اور ایڈ ڈیڈلائن یہ ساری چیزیں ملیں گی جس کے نیچے وہ لگا ہوگا کہ آپ نے ٹاسک کس طرح کرنا ہے ٹپس بغیرہ دی ہوں گی پھر اس کے بعد اٹیچمنٹ کے اندر آپ نے وہ ٹاسک جو ہے وہ سمیٹ کرا دینا ہے یہ آپ لنک یہ کمیوٹر سے ٹیچ فائل کرنی ہے یا گوگل ڈرائیو سے جس کے اندر سے بھی آپ نے کرنی ہے اب یہ جانبو اپلوڈ ہو گئی ہے اس طرح آپ نے ٹاسک کو ادھر ہی سبمیٹ کروا دینا ہے باقی آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گے آہستہ آہستہ جیسے آپ اس کو یوز کریں گے بس آپ نے مجھے اپنی ایمیل بتا دینا ہے میں آپ کو اپنے ورک سپیس میں ادھر جانبو آپ کو ایڈ کر لوں گا باقی ساتھ ساتھ اس کے جو فنکشنز ہیں وہ آپ کو پتہ چلتے جائیں گے اس کے علاوہ ہم یہ ٹولز کا ابھی فیل حال کے لیے ہم نے فیل وقت کے لیے صرف انہی ٹولز کو جو اینا وہ کرنا ہے اب ہم دوبارہ ایک ایک ویسٹن جو کل کا لیکچر کے اندر میں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا جب تک آپ کو وہ کلیر نہیں ہونا تب تک ہمیں وہ چیز سپیکٹیکل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ اپنے بڑے دیان سے سننا یہ میں نے سب سے پوچھنا اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوگی لینگویج اور فریمورک میں ڈیفرینس یہ بلکل آپ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی کوئیسٹن کے اندر کنفیوز رہتے ہیں یار یہ اگر کچھ لوگ بوٹس رائب کوئی لینگویج سمجھ بیٹھتے ہیں کچھ لوگ مطلب کہ یا وہ لینگویج ہوتا ہے یا اس کو فریمورک کہہ دیتے ہیں فار اگر کوئی بھی بندے کو پوچھے نا کہ ریاکٹ جی ایس کے ہے تو وہ یہ سمجھے گا یہ لینگویج ہے بھئی لینگویج نہیں ہے گیٹ جو کل میں نے ایک اگزیمپل سے بھی کیا تھا فار اگزیمپل آپ ایک شاپ پہ جاتے ہیں شاپ پہ جاتے ہیں تو ادھر دو طریقی ہوتے ہیں ایک چیز کو لینے کے لیے فار اگزیمپل آپ بائیک خرید ہیں یہ تو بائیک کے پارٹس سارے لے مطلب کہ شاپ طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور سیدھا بائیک ہی پرچیز کر لے ہیں مطلب کہ آپ کو پارٹس بھی ہریدنے کی ضرورت نہیں ہے بائیک وہ بھی تکلف نہیں ہے وہ بنی بنائی ویب سیٹ ہریدی ہے گارہ کہ میں اس کو اپنی مرضی سے چینج کر لیتا ہوں سیٹ چینج کرا کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے خود ہی کریئیٹ کرنا ہے اب خود بنانے بندہ بیٹھے تو ٹائم تو لگے گئی مگر جب خود بنائیں گے تو کریئیٹیویٹی ہوگی آپ کو ایک نئی چیز ملے گی آپ بنانا سیکھ جائیں گے جو بنانا سیکھ گیا اب ایک کیسے کھلنا ہے کیسے بند ہونا ہے اور اس کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کیسے سال ہوگا وہ بندہ آپ کو ٹھیک بتا سکتا ہے نہ کہ وہ بندہ جو ڈریکٹ گیا یا وہ بائی خرید لائے یا وہ پارس لے کے اس نے صرف جوڑے ہیں ٹھیک ہے وہ چیز نہیں ہے مگر وہ جو بندہ بنانے والا ہے وہ زیادہ اثنٹک کام ہوگا تو اس لیے لینگویج کے لیے لینگویج وہ پہلے کام کے لیے یوز ہوتی ہے ہر چیز آپ خود کرنی پڑتی ہے فار ایک سی ایس ایس کی ایک جب ہم سی ایس پڑھیں گے ایک لینگویج کے ذریعے خود بنائیں گے سارا کلاسیز پہلی کریں گے پھر ان کلاسیز کو جدر جدر وہ implement کریں گے اس کے علاوہ وہ بوٹس ٹیپ ایک فریمورک ہے فریمورک کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں بنی پڑی ہیں آپ نے صرف ان کلاسیز کو کال کرنا ہے اور آپ آرہے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ لینگویج پہ اس لئے آرہے ہیں کہ بوٹس ٹیپ بنی چیز دے دے گا اس کو ہم چینج تو نہیں کر سکیں گے جب ہمیں لینگویج کا علم نہیں ہے فر ایک جیزمپل ہمیں لینگویج بھی پڑھی ہے مگر کام بوٹس ٹیپ کے کلاسی امپلیمنٹ کریں گے فار ایک کیس میں آپ کو چینج کرنا پڑ گیا ہے آپ نے چینج کرنی ہے ساری چیزیں تو آپ ازیلی اس کو چینج کر سکتے ہے اس کے علاوہ پی ایچ پی میں نے آپ بتایا ہے پی ایچ پی کو ہم نے دیکھ نا ہے پی ایچ پی کو جب ہم بلکل سٹارٹ سے امپلیمنٹ کریں گے اس کا ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں ہر چیز خود سے create کرنی پڑے گی مگر framework کا میں نے ذکر کیا تھا جس میں مجیورز وغیرہ تھے اور لینگویجز تھیں اور framework میں نے پھر الیدہ سیکشن بنایا ہوا تھا Code framework ہے وہ بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیوں کام ہوتا کیونکہ اس میں چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ نے صرف ان کو استعمال کرنا اور اپنا کام کر لی گا مگر بات وہ ہی آ ہے اب آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ جب تک conceptually بندہ تیار نہیں ہوگا conceptually کیونکہ یہ course ایسا ہے کہ بلکل basic ہے جب ہم اس کو start کریں گے تو گولی کے speed کتنا یہ احتتام پہ جائے گا اگر ہمیں یہ چیزیں پتا فل فلج اگر ہمیں concept ہوں گے کیا ہے language اور framework کا difference اپنے الفاظ میں بتائیں جو بھی آپ کو سمجھ آئی ہے کوئی ایسی problem نہیں ہے جو آپ کو سمجھ آئے وہ آپ بتائیں ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے کچھ create کرتے ہیں خود کچھ بناتے ہیں اور framework ریڈی میٹ میٹیریل کی طرح ہے تو جس نہیں کر سکتے ہم اس کو اس کی اس اس کی اس کی میٹیریل کا بتائیں نہیں نہیں تھوڑا سا نا آپ اس میں چیز آئید کرنا چاہوں گا فریم ورک میں بنی ہوئی چیز آپ کے پاس آئے گی مگر چینج آپ کر سکتے ہیں اس میں یہ بالکل میں نے نہیں کبھی بھی بولا کہ آپ چینج نہیں کر سکتے چینج نہیں کر سکتے پھر تو فائدہ نہیں فریم ورک بنی ہوئی چیز چلیں آپ نے سوٹ کی اچھی ایک سوٹ لیا ہے بزار سے ریڈی میٹ والا تیسرا اپشن ہے مگر آپ نے اس ویب سائی کے اندر ریڈی میٹ سوٹ لیا تو کلر تو نہیں اس کا چینج کر سکتے آپ پانی میں ڈال کے کلر وغیرہ کچھ کر سکتے ہیں اس میں مگر وہ پھر اس کے حراب ہونے کا حطرہ ہے مگر سیکنڈ نمبر پہ فریم ورک میں میں نے آپ بتایا اس کے پارٹ سا لے آئے ہیں مطلب کہ گلہ پلائدہ کے خود سلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فریم ورک اگزمپل آپ لے سکتے ہیں مگر لینگویج کے اندر کپڑا بھی آپ نے بنانا ہے لے کے کچھ نہیں آنا خود ہی سارا کچھ آپ نے create کر سمجھ ہے یہ سر اب بتائیں یہ کہ لینگویج میں ہم لوگ اپنی مرضی کسی چیز کا کچھ بنا ہوا بزار سے لے ہیں تو اس کو ہم ویسے ہی use کریں گے مطلب اچھا اب اور اس کا جو میں نے ٹیکنیکل چیزیں بتائیں وہ بھی تو بتائیں نا کہ فریم ورک کیا ہے جو ہم نے اس کورس میں پڑھ نے ہے اور اس کے علاوہ فرنٹ جو ہم اس میں پڑھیں گے اور باقی بوٹس ٹیپ ہوتے ہیں اس میں بوٹس ٹیپ لینگویج میں نہیں آتا وہ آپ کو یہ ہی تو بتا یا میں نے پہلے لینگویجز بتائیں پھر بعد میں کہیں کہ یہ فریم ورک سا ہے پھر سی ایس پی ایس پی ہے اور ایس ایمیل جوا سکریپ ساری لینگویجز ہیں اور باقی فریم ورک میں بوٹس چیٹ ہے اور یہ فریم ورک ہے کوڈنیٹر ہے نارا ویل ہے جی سر نارا ورک یہ تین فریم ورک کو ہم دیکھیں گے اور لینگویج کو اور بھی مس کر گئی ہیں اس کو ایل بھی ایک لینگویج ہی ہے سٹرکٹیر کیوری لینگویج اس کو کہتا ہے لینگویج ہی ہے جی سر لینگویج جس کو ڈیٹا بیٹ کو میں اپلیٹ کرنے کے لئے ہم یوز کریں گے جی سر میں نے رائٹ کر جی حفظہ آپ بتائیں لینگویج اور فریم ورک کا کیا ڈیفرائنس سر سر فریم ورک میں بنے بنائے پارٹس ملتے ہیں جن کو ہم خود اس کے بعد اس میں چینج کر سکتے ہیں لیکن لینگویج میں ہمیں سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے اس طرح سے اور لینگویج کون سی ہیں جو ہم نے پڑھ نیا وہ بتائیں لینگویج جاوہ 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 لینگویج جاوہ سکرپٹ لینگویج جاوہ سکرپٹ کہنا ہے پورا جی نمرا بتائیں سر فریم ورک سن جو وہ فریم ورک سب تو کہہ رہے ہیں پارٹس ہوتے ہیں جن کو ہم لے کے جو جوڑتے ہیں ان کے اندر اپنی مرضی ہی تھوڑی بہت چینجنگ ہو جاتی ہے لیکن جو لینگویج جز ہوتی ہیں وہ سوید آگے سے لے کے وہ پورا بننے تک ہم ہو دی اس پر کام کرتے ہیں کوئی بھی چیز اس طرح ہی نہیں ہوتی جو ہمیں بنی بنائی ملے وہ سب کچھ ہم اپنے کارڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر لیکن جو فریم ورکس ہوتے ہیں وہ ایز کے لئے لیکن سم ٹائم کرییٹیویٹی ہے جو فریم ورکس میں اتنی شو ہی ہی بلکہ سم ٹائم ہمیشہ ہی جو کرییٹیویٹی ہے نا ایکچلی جو یو آف برین اور بھی ہے وہ بھل گیا اور جو یہ فرنٹ اند کا ہے یہ پی ایچ پی کہنا جو فرنٹ اند کا ہے وہ بوٹ سٹرائپ ہے ایش ٹی ایم ایس لینگویج جیز فرنٹ اند کے لئے بوٹ سٹرائپ ایز آف گوڑنگ وہ ہم جو کریں گے فریم ورک جیسے کال آپ یہ کام ہو جائے اور جاوا سکرپٹ ہے جو وہ ڈیزائن کو خوبصورت بنانے کے لئے یوز کرنے ہے اور دوسری ہم اس کے اندر ویب کے اندر ہم لوگ لینگویج جو وہ پی ایچ پی یوز کریں گے جو سب سے زیادہ لینگویج یوز ہوتی ہے ویب دیویلپمنٹ کے اندر زیادہ کے ساتھ اور بس اتنا ہے تو آپ بتا دیں آپ نے پچھلی دخواہ بھی بولا جو میرے سے نہیں پوچھا آپ بتائیں سار سارا کچھ دونوں نے بتا دی اب میں کہ بتاؤ تو یہ بتائیں نا آپ جو بتائے میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ سارا کچھ بتا دی ہے اپنا چلے ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا ایش ٹی ایمل کا ایک تھوڑا سا بلکل ہم دیکھیں گے آج اور ایش ٹی ایمل کو رن کس طرح کر نا یہ میں آپ کو بتا دی ہوں تا کہ آپ کو وہ بتا لگ چاہے ابھی ہمیں زیم کی ضرورت نہیں پڑے گی زیم کی ضرورت تب ہی پڑے گی جب ہم بیک اینڈ کا کوڈ کریں گے کیونکہ بیک اینڈ کے کوڈ کو چلانے کے لیے ہی زیم استعمال ہوگا جب کہ ہمیں ایش ٹی ایمل سی جاوہ سکرپٹ اور بوٹ سکرپٹ یہ ایک فریم ورک اور یہ تین لینگوژیز مڈیول ون کے اندر ہم یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے مڈیول ون کے اندر ہم نے ایش ٹی ایمل سی ایس جاوہ سکرپٹ یہ لینگوژیز اور بوٹ سکرپ فریم ورک یہ چار چیزیں ہم نے پڑھنی ہے مڈیول ون کے اندر جو ویب ڈیزائننگ کے اندر شمار ہوگا اب سب سے پہلے ایش ٹی ایمل کو دیکھتے ہیں اس کے کچھ ایمپارٹن ٹیگز ہیں وہ ہم کور کرتے ہیں آج اور یہ ایک ویب سائٹ ہے میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گا میں بھی اس کو ہم نے دیکھ ہے ہی مطلب کہ ویب بنانے کے لیے چیز ہوتی ہے مطلب کہ باقی جتنی بھی لینگویج ہیں جوا سکرپٹ ہے وہ ساری لینگویج اس کے اندر ایمبیڈ ہوں گی مطلب کہ ساری لینگویج ایش ٹی ایمیل کے اوپر ہی ہم آ باقی ایمبیڈ کریں گے جب تک ایش ٹی ایمیل نہیں ہوگی باقی کوئی بھی لینگویج نہیں ہوگی اس لئے اس کو مطلب لینگویج بھی کہتے ہیں اپنی ویب سائٹ اگر آپ بنانی ہو تو ایش ٹی ایمیل کے مدد سے جو آپ بنا سکتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے آپ نے ایش ٹی ایمیل ہوم کے اندر چلے جانا ہے ویسے تو اس کے اندر اس نے ساری چیزیں بتائی ہوں گی کہ کس طرح اس کو رن کرنا ہے مگر آپ نے اگر اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کو تو آپ دریکٹ اس بٹن کو پر کلک کریں گے پر اس بٹن رن کریں گے تو اس کو مزید ہم دیکھیں گے اب سب سے پہلے آپ نے اس کو بے شک آپ کاٹ دیں پھر بھی آپ کا کوڈ رن ہوگا مطلب کہ صرف وہ چیزیں جو امپارٹنٹ ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس کو ایزی کرنے کے لیے میں تک ایک چیز بلکل کلیر ہو جائے آپ کو یہ سب سے پہلے تو ایش ڈی ایم ایل اس کو ہم ٹیگز کہیں گے اس کا نام کیا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے ان کے اندر اب اس کو یہ ایک ٹیگ ہے اس کا اپننگ بریس اور کلوزنگ ٹھیک ہے یہ آپ نے لگا کے اور یہ مطلب کہ ٹیگ کا اگر یہ سلیش کے ساتھ آئے گا تو یہ کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے اور یہ سلیش کے بغیر ہے یہ اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے تو اس کے آگے آپ یہ کمنٹس ہیں کمنٹس بھی آپ اس طرح دے سکتے ہیں جیسی ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اس کی چیز کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا تو یہ ہیڈ ہے اس طرح ہی آپ سمجھ لیں کہ جس میں میں نے وہ کل بھی آپ کو ایک اگزیمپل دی تھی انسان کی کہ ہیڈ کے اندر کیا ہے کہ اب انسان کا ایک سار ہوتا ہے اور ایک جسم ہوتا ہے مطلب کہ سار کے اندر سار ہی آپ کے پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ نے سیم اسی طرح اور بارڈی ہے جو ہمارے ایکشن پر فارم کر رہی ہوتی ہے اس میں ایکشن کیا پر فارم ہونے ایک ہیڈنگ لگائی ہے اور ایک پیراگراف لگائی ہے ابھی فیلحال کے لیے صرف ہی ہیڈنگ ہے اور ایک پیراگراف ہے سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ لگانے کے لیے ہمیں ایکشن کا ٹیگ استعمال کرنا اور پیراگراف لگنے کے لیے ہمیں پی کا ٹیگ استعمال کرنا اور یہ بارڈی ہے بارڈی کا اپننگ ٹیگ ہے اور نیچے کلوزنگ ٹیگ ہے اسی طرح یہ ہیڈ کا اپننگ ٹیگ اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہے مطلب کہ ہیڈ والی چیزیں ہیڈ کے اندر اور بارڈی والی چیزیں بارڈی کے اندر اب فار اگر میں اس کو رن کرنا ہے اگر میں اس ٹائٹل کا تو ابھی جب آف لائن میں چلائیں گے پھر اس کا پتہ چلے گا پیراگراف میں اس کو چینج کرتے ہیں ڈیٹا آپ چینج کر سکتے ہیں مگر ٹائگ کو آپ چینج نہیں کر سکتے ٹائگ ہمیشہ وہی رہے گا ادھر آپ اپنا ڈیٹا کر لیں بس یہ آپ نے چینج کر لی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ ہیڈنگ جس طرح سیم ہیڈنگ آپ کو جو بھی کوئی بھی ویب سائٹ آپ اوپن کریں اس میں ہیڈنگ اور پیرگراف مست یوز ہوا ہوگا مست یوز ٹائگ ہیں یہ اسی طرح ہم یہ ہے ایش ٹی ایم 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 اب نیم ہے اس کے نیچے پیرگراف ہے جس کے لیے آپ کو صرف نوٹ پیڈ پلس پلس کی ضرورت ہے صرف آپ نے اس کو کیا کرنا ہے مگر آپ نے کپی کروں گا اسی طرح آپ نے بھی کر لی نوٹ پیڈ کو اپن تو آپ نے کوڈ لکھنا سب سے پہلے اس طرح کوڈ لکھ کے پھر آپ نے جو بھی فائل اوپن ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ نے save as پر کلک کرنا ہے یہ جیسی آپ save as پر کلک کریں گے تو اس کے کوئی بھی آپ نام فار اگز اگز دیکس ٹاپ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں ادھر اپنا نام کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں فائل کا آگے اس کی extension آپ نے لگانی ہے html یہ بہت ضروری ہے یہ نہیں لگائیں گے تو آپ کا code run نہیں ہوگا تو کوئی جو بھی آپ ادھر سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کر کے اپنے save کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ code آپ executable format میں دیکس ٹاپ پہ آ جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ extension create ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک extension create ہو چکی آپ نے direct stop کے اوپر جانا ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے تو یہ direct stop کا جو tag آپ نے تو لگائے ہیں یہ direct stop کے open ہو جائیں گے اس کو آپ نے ok پہ کلک کرنا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں tag جو ہیں وہ run ہو چکے ہیں اب for example میں heading زیادہ کرنا چاہتا ہوں paragraph بھی زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ادھر direct note pad پہ آنا ہے اب یہ page title کا میں نے آپ کو نہیں بتایا page title کیا ہے جو آپ کو یہ کوئی بھی آپ website open کرتے ہیں تو یہ جیسی اوپر آپ کو یہ show ہوتا ہے یہ چیز ہے title کے اندر ہم لکھتے ہیں for example ادھر میں اگر لکھ دیتا ہوں my website تو آپ اس کو refresh صرف کرنا ہے آپ نے code کے اندر change کر کے در refresh کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ در my website لکھا ہے اس کو head کرتے ہیں اب اس website میں جو try it editor لکھا ہوا ہے یہ دراصل head ہے head کے اندر title کا tag ہے simple اور اس کے بعد یہ heading ہے اور اس کے نیچے یہ paragraph ہے اب یہ button جیسی میں اس button کو کلک کرتا ہوں تو یہ code run ہو جاتا ہے اب یہ کیسے run ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز implement ہے وہ سارے development کا کام ہے وہ جب کام آئے گا تو ہم for example اس کو میں یہ change کرتا ہوں حالانکہ یہ میں نے change کیا ہے تو جیسے میں اس button پر کلک کروں گا یہ سارا data اٹھائے گا اس کی file create کرے گا اس کو run کر کے تو اس کا جو result ہے وہ مجھے اندر display کروا دے گا ٹھیک ہے اب اس button کے پیچھے جو functionality ہے وہ کیسے work کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم جوہو دیکھ لیں گے اب یہ اس کی سمجھ آگئی ہے کوئی اس کے بارے میں کوئی tag کی سمجھ نہ آئی ہو بلکل ابھی تو simple ہم نے اس کے اندر صرف ایک head کی discussion کی ہے اور body کی discussion کی ہے اور یہ h1 اور paragraph یہ دو tag ہی ہم نے ابھی صرف دیکھے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھیں ٹھیک ہے کوئی theatریا بھین جی سب کو سمجھ آگئی ہے کسی کو سمجھ نہ آئی ہو اس کو چلانا کیسے ہے لوکل بروزر کے اوپر سیف کیسے کرنا ہے اس فائل کو ایش ٹی ایمل کی فائل کو چلانا کیسے ہے جس کو نہ سمجھ آئی ہو وہ پوچھے جی عزمہ آپ کو سمجھ آگئی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی سب آ رہی ہے اس کے جو بھی کنفیوجن ہے پوچھ لیں جو ابھی تک میں نے کرایا ہے پورے لیکچر میں جو بھی جس چیز کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کنفیوجن ہے وہ آپ پوچھیں ہلو سر ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ جیسے سمجھ آگئی ہے پریکٹیکل کریں گے رہا تو پھر اگر کوئی کنفیوجن ہو تو ہاں ابھی بالکل آپ کو سمپل میں نے یہی ٹاسک دینا ہے کہ آپ ہیڈ کے اندر ٹائٹل اور باڈی کے اندر ہیڈنگ اور پیراگراف آپ صرف یہ کریں بس یہ ٹاسک ہوگا آپ کا یہ میں نے آپ کو کار کے بھی امپلیمنٹ کر کے بھی بتا دی ہے اس ویب سیٹ کا نام بھی میں بتا دوں گا جس کے ذریعہ آپ نے یہ کرنا ہے لینگویج اور فریمورک کا جو ڈیفرینس ہے وہ میں نے آج آج ڈسکس کیا ہے جو ٹولز یوز ہونے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے اور ان کو انسٹال کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ابھی بالکل سٹارٹ میں اس لیے میں نے ایزی رکھا ہوا ہے تاکہ سارے ایک فلو کے اندر آجیں پھر ہم ایک ہی دفعہ ہم اس کو سارا کور کر لیا کریں گے کیونکہ یہ بڑی سپیڈ سے کور ہوگا چلیں ٹھیک ہے آج کا لکھر ہم ادھری ہتم کرتے ہیں اللہ حافظ